اور کانگریس ایک بار پھر پرانے چہروں پر دعو کھیلتی دکھائی دے رہی ہے سوتروں کے مطابق راہل گاندی کیرل کے وائناٹ سے چناف لڑیں گے اور اس بات پر کانگریس کی کینڈری چناف سمیتی کی بیچک میں محل لگائی گئی ہے اتنا ہی نہیں کانگریس سبھی موجودہ جو ایمپیز ہیں ان کو ٹکٹ دے سکتی ہے کانگریہ چناف سمیتی کی بیچک میں دلی کی سیٹوں پر بھی چرچہ ہوئی لیکن دلی کی سیٹوں پر ابھی تک کوئی فائنل فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کانگریس کی کینڈری چناف سمیتی کی بیچک میں چھے سٹیٹس یعنی چھے راجیوں کی سیٹوں پر چرچہ ہوئی ان میں کیرل ہے کرناٹک ہے دیلنگانہ چھتیسگڑ دلی اور لکشنویپ کی سیٹیں فائنل کی گئی ہیں جن کا اپچارک اعلان جلدی ہی ہوگا یعنی ابھی تک اپچارک اعلان نہیں ہوا ہے یعنی تاری کو ایک بار پھر سے بیٹک ہونی ہے اور پھر اوبیت کی جا سکتی ہے کہ کوئی اپچارک گھوشنا کانگریس کی طرف سے کی جائے گی لیکن موجودہ سانسدوں کو ٹکٹ مل رہا ہے راوی گاندی کی وائنٹ سے وہ چناف لڑیں گے ایک بار پھر لگ بھگ یہ فائنل ہو گیا ہے چناف جیتنے کی ستھی میں ہے اس کو پارٹی آدیشت کرے گی وہ چناف لڑے گا انتیم رڑن ہے سی سی لے گی اور مجھے لگتا ہے بہت جلد اس پر ایک وقت پر سی 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 کا بھی آیا ہے پورے جن جن سٹیٹس کا آج دسکشن تھا سبھی سیس پر دسکشن ہوا ہے اور منتن کیا گیا ہے جیسے میں نے کہا ایک اچھا سارتھک پوزیٹیو آٹموسفیر میں دسکشن ہوا اور سب پہلوں پر ہم نے اپنا دھیان کندیت کیا کھرگے صاحب آدھانی سونی گاندی جی سبھی سی 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 کے ممبرز ہم سب لوگا نے ایک لمبی چھرچہ کری ہے جیسے یہ نرنے کو لے گئے ایسی سے آپ کو سوشت کر دیا رہا ہے دسکشن ہوا اور بعد میں جو ہیں سی سی کا اپنین تھا کہ اس کے بارے میں گیارہ تاریخ ہو پھر سے دسکشن ہوا آج پین پینڈنگ ہو گیا کوئی تھوڑا سا دسکشن جرور سے ہوا پرائزل جیسا ہوا پھر بعد میں سے اپنین 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 سی سی کہ یہ کسی کے بار بھر دیلی اور میرے ورش سیوگی آرون سنگھ اس وقت دلی سے جڑ رہا ہے آرون نام تو ابھی نہیں آئے سامنے گیارہ تاریخ کو دوسری بیٹھ ہو گئی تب امید کی جا سکتے کہ نام سامنے آئیں گے راہل گاندی کا لگ بگ نام تیہ ہے ایک بار پھر سے وائناٹ سے لڑیں گے وہ لیکن چونکہ مقابلہ بہت تگڑے دل کے ساتھ ہے بی جے پی کے ساتھ ہے تو ایسی میں وینیبیلٹی جو ہے اس پر خاص نظر رہے گی دیکھیں وینیبیلٹی پر خاص نظر رہے گی اور وہی کرائیٹریہ بھی رکھا ہے پارٹی نے جب ٹکٹ وہ دے رہی ہے تو سٹنگ ایمپیز کو ٹکٹ اسی لئے دے رہے کیونکہ وہ اپنے چھتروں میں پان سال انہوں نے کام کیا ہے اور وہ نون ہے لوگوں کو کسی نئے کو دینے سے اچھا ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے جن لوگوں کے ساتھ کار کرتا ہے نیتا ہے ان کو ہی ٹکٹ دیا جائے تو کوئی انٹی انکمبینسی جو پارٹی نے سروے کر آیا تھا سنیل کونگولو سے اس میں سانسدہ جو سٹنگ ہے ان کے خلاف کوئی زیادہ دیکھی نہیں اس لئے فیصلہ لیا گیا کہ سبھی سٹنگ سانسدوں کو ٹکٹ دے دیا جائے گا دوسری بات ہے پارٹی نے دکشن بھارت کے راجیوں پر زیادہ توجہ دی ہے ان کو زیادہ متھا ہے وہاں پر زیادہ چرچہ کی گئی ہے اور وہاں کی سیٹیں پہلے فائنل کرنے کی قواہ دے کیونکہ اتھر بھارت مگر آپ دیکھئے کانگریس پارٹی کا جو پردرسن ہے آپ اتھر پردیش کی بات کریے بیار کی بات کریے مدی پردیش کی بات کریے اس کے علاوہ جو راج ہیں راجستان کے آپ بات کرلی ہیں راجیوں میں کوئی بہت خاص جیت نہیں ان کو ملی تھی اسی لئے ان کی کوشش یہ ہے کہ کرناٹک تیلنگانہ جہاں پر دو جگہ ان کی سرکاریں ہیں فیوریبل مہارول ہے ویدان سوا چناؤ جیتے ہیں وہاں زیادہ فوکس کر رہے ہیں کیلل جس نے کافی لوگ سوا سانسر دیئے وہاں فوکس کر رہے ہیں تو دکشد بھارت کی سیٹوں پر پنکر خاص فوکس کانگریس کا آئیس بات کیونک بھارت دیئے